اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بار نظہر خالد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں کراچی کے ترقیاتی منصوبے آپ کو دکھاتا ہوں ٹرانسپورٹیشن ہو نالے ہو یا کوئی بھی ایسا منصوبہ ہو جہاں پہ کراچی کی میں تعمیر و ترقی کا کام شروع ہو رہا ہے بہت عرصے سے ہمیں کمنٹس میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جہاں پہ لوگ گھومنے جا سکیں کوئی ایسی ایکسپلورنگ ویڈیو بنائیں کراچی کو ایکسپلور کریں کہ لوگ آرام سے گھومنے جا سکیں آج میں آپ کو لے آیا ہوں باغ اپنے کاسم میں جی ہاں بلکل سائل سمندر کے ساتھ یہ پارک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کہ یہ جہاں پارک ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سمندر کا وہاں سے پھر آغاز ہوتا ہے دکھنا اضافہ کر دیتا ہے تو یہ بات جو ہے وہ غلط نہ ہوگی میں اپنے کیمروز کو کہوں گا تھوڑا آگے آئے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آگے کا ویڈیو دکھا دوں اور ادھر آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پر کوئی یہ پارک دکھانے آیا ہوں یقینا یہ پارک بھی دکھانے آنے کا مقصد ہے لیکن جو سب سے بڑی بات اب میں آپ کو بتانے والا ہوں اور سب سے اہم بات جو بتانے والا ہوں وہ اس پارک میں جو بڑا پروڈیکٹ سندھ گورنمنٹ کا شروع ہو رہا ہے اور بڑا پروڈیکٹ کیا شروع ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کہیں بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ گھومنے کی جگہیں نہیں ہے خاص طور پر جو انٹرنیشنل ہی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ہی کیا ہوتا ہے ہم نے مری میں دیکھا مری اس لیے مشہور ہے تیورسٹ کراچی میں کام آتے ہیں لیکن اب سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ادھر ایک بڑا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے اور وہ منصوبہ ہے زیپ لائن پروڈیکٹ کا جی ہاں بھاگے اپنے کاسم کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا سائل سمندر ہے آپ یہاں آئیں وزٹ کریں اور جب یہ زیپ لائن بن جائے گی تو سب سے اچھی چیز کیا ہوگی سب سے اچھی چیز ہوگی کہ آپ خود ہی مطلب نہ وہ ویلچائر ہے نہ کچھ ہے آپ اس پر زیپ لائن پر سفر کریں گے اور ہواوں میں باتیں کریں گے جی ہاں جب اتنا بڑا پارک اتنے بڑے منصوبے میں آپ ہواوں میں باتیں کر رہے ہوں گے اور ساتھ سائل سمندر کے بھی مزے لے رہے ہوں گے تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں بڑا ہی کراچی کے لیے ایک بڑا جدیت بہت اچھا اور بہت ہی پیورسٹ منصوبہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لا رہی ہے اس طرف اگ میں آپ کو دیکھا ہوں کہ یہ پارک کتنا بڑا ہے اس پورے پارک پہ اگر زیپ لائن پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو خاصا بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے اور جو عوام ہیں کراچی کی اس کے لیے نہ صرف کراچی کے عوام بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائل سمندر پہ کراچی میں بہرونے ملک سے بھی اندرونے ملک سے بھی بڑے لوگ آتے ہیں اور کراچی کا جو سمندر ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے سندھ گورنمنٹ نے عوام کا سوچا ہے کراچی کے عوام کا شہر کراچی کا سوچا ہے کہ کراچی میں کوئی ایسا منصوبہ شروع کیا جائے جس سے عوام جو ہے وہ مستفید ہو سکے ہیں تو یہ جو پروجیکٹ ہے میں بھی آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ پارک کتنا بڑا ہے اور کتنی تیزی سے جو ہے وہ اب کراچی کے لیے سوچا جا رہا ہے چاہے وہ ٹرانسفرمیشن پلین ہو کراچی کا یا دیگر کراچی کے ترقیاتی منصوبے ہوں یہ اب ٹیوریسٹ پہ بھی کام چل رہا ہے کہ ہم نے اسکری پارک کو دیکھا وہ کی ایم سی کے انڈر آ گیا ادھر بھی اب تیزی سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے یہاں بھی جو ہے وہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اور بھی دیگر ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے میں آپ کو بھاگے ابنے کاسم کی کچھ ہسٹری بتا دوں بڑے عرصے پہلے اس پارک کو بنایا گیا اور بیچ میں یہ پارک کھنڈر بن گیا تھا جس کے بعد سپریم کوٹ آف پاکستان نے جی ہم نے دیکھا سپریم کوٹ آف پاکستان کے ایکشن سے جو ہے وہ کراچی میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے تو سپریم کوٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا کہ اس پارک کو جو ہے وہ واپس مینٹین کیا جائے سمندر کے ساتھ خوبصورتی کو خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے سمندر کی اور اس کے بعد یہ پارک دوہزار انیس میں جبکہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں یہ پارک مکمل طور پر تیار ہو گیا اب یہاں پہ زپ لائن پروجیکٹ بن رہا ہے جو کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسا دیکھتے تھے باہر کے ملکوں میں ہمیں پاکستان میں یا کراچی میں خصوصاً بات کروں تو ہم نے پہلے ایسے پروجیکٹ نہیں دیکھے تھے تو باگے ابنے کاسم کا میں آپ کو بتا رہا تھا نہ صرف یہاں پہ زپ لائن پروج آپ آئیں فیملی کے ساتھ آئیں انجوائے کریں بلکہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنوں کو فوٹوگرافی کرنے کا بڑا شوق ہے اپنی تصویریں کھچوانے کا بڑا شوق ہے تو وہ آئیں شام کے ٹائم ظاہر ہے کراچی میں دن کے ٹائم پہ دوپ میں زیادہ تر لوگ آوائٹ کرتے ہیں لیکن شام کے ٹائم آئیں یہاں پہ فیملی کے ساتھ بھی انجوائے کریں اپنی تصویریں بھی کھچوائیں ایک 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 آپ کو محل ملے گا کہ ساتھ سمندر ہے یہاں ا اتنا خوبصورت گرینری پارک میں کر دی گئی ہے اور پارک اتنا خوبصورت یہاں پہ بنا دیا گیا ہے جب تک زپلائن پروجیکٹ شروع نہیں ہوتا ایٹ لیسٹ اس پارک میں آئیں اس میں وزٹ کریں اور جو ہے آپ مستفید ہوں کیونکہ حکومتوں نے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اور آپ کے لیے یہ پارک ایسے جدید اور خوبصورت پارک بنا دیئے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان وزہر خالد کو اجازت دیجئے اللہ آپ موسیقی